مولیٹن میں اب بعد فضا میں پہلی زہریلی ہوا کی فضائی آلودگی حد سے بڑھ گئی ہے لاہور آلودہ ترین چہروں میں آدھ دوسرے جبکہ کراچی تیسرے نمبر پر ہے لاہور کے مجموعی ائرکالٹی انڈیکس کی شرحہ 245 جبکہ کراچی میں 218 ریکارڈ کی گئی ہے لاہور میں سمارٹ لوگ ڈاؤن آج سے ختم سکولز اور مارکیٹس آج سے معمول کی مطابق کھلیں گے حکومت پنجاب کی جانب سے سموک کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار اس بارے میں تفصیلہ جانیں گے سمع کی نمائندیان صرف فرسیان کیا اخدامات کیے جا رہے ہیں سموک کے تدارک کے لیے گزشتہ دو روز لاہور شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تمام مارکیٹس اور تمام تعلیمی بند تھے اور آج معمول کے مطابق تمام مارکیٹس اور تعلیمی دارے سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کھلیں گے اور گزشتہ روز حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور شہر میں والکے پنجاب کے کچھ ازلام میں جہاں سموک کی صورتحال بکڑی ہوئی ہے وہاں پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا تھا اور اس وقت ہم ایک سکول کے پاس موجود ہیں یہاں پر جو تمام تر جو طالب علم ہیں وہ سکولوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں وہ ماسک کا استعمال یقینی بنا رہے ہیں اور سموک کی صورتحال سے سموک کی وجہ سے جو انفیکشن ہو رہے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا تھا سموک کے حوالے سے بات کرو تو لاہور شہر میں اس وقت مجموعی طور پر ائرکارڈی انیس کی شرعہ دو سو پنتالیس سے تجازہوز کر چکی اور شہر کے مختلف علاقوں میں چار سو سے زائد ہے سب سے زیادہ علودہ علاقہ لاہور کا علاقہ گلبرگ ہے جہاں پر چار سو چالیس ریکارڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ جازی روٹ کی طرف میں چار سو چھو چھو سموک کی شرعہ ریکارڈ کی گئی ہے اور چھملا پانڈی کی طرف میں چار سو تین ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ مال روٹ پر تین سو چھاسی ریکارڈ کی گئی ہے دوسری جانے پر اگر ہم فوق کی بات کریں تو لاہور شہر کے گردو نوہ میں فوق ہونے کے وعیے سے موٹر ویس کو بھی بند کیا گیا تھا انت صاحب کا شکریہ تفصیلات بتانے کے لئے پنڈی بھٹیاں گردو نوہ میں دھان کی باقیات کو آگ لگانے والے افراد کے خلاف سخت کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے خلاف فرضی پر بارہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے سبا کے نمائنے بلال اکبر سے اس بارے میں مزید جانیں گے بلال کاروائیوں کے بارے میں آگاہ کیجئے زلی انتظامیہ کی جانب سے دان کی باقیات کو آگ لگانے والے افراد کے خلاف سخت کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اس وقت انچائج ذراعی تمہارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر دیں سر بتائیے گا کہ ابتاک کیا کاروائیاں کی گئی ہیں اور کتنے افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا زلی انتظامیہ کی طرف سے تشکیل دی گئے ٹیمیں ہر وقت فیلڈ میں موجود ہیں جہاں پہ بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ فوراں وہاں پہ موقع پہ پہنچ جاتے ہیں اور موقع پہ پہنچ کر اس بندے کے خلاف ایف آئی آر اور جرمانہ دونوں چیزیں جہاں وہ کروا دی جاتی ہیں اب تک جو سکھے کی ایریہ ہے اس میں تقریباً آٹھ لاکھے قریب جرمانہ ہو چکا ہے اور بارہ بندوں کو ریسٹ کیا گیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر دی گئی ہے جیسا کہ آپ نے چاہے محکمہ ذراعیت کی بات کو سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک صرف تانہ سکھے کی اندر بارہ افراد کے خلاف دان کی باقیات کو آگل گانے کے اوپر مقدمات کا اندراج کر کے ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جبکہ ڈی سی آفزاباد کے مطابق یہ کہنا ہے کہ ابھی تک پچاسی لاکھ سے زائد کا جرمانہ وصول کیا گیا ہے اور تقریباً پندرہ سے زائد افراد کے خلاف ابھی تک دان کی باقیات کو آگل گانے پر کاروانیاں کی گئی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری ٹی میں وہ 24 کینٹر علاقے کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ہم دان کی باقیات کو آگل گانے والوں کے خلاف رات کے اندیرے میں بھی کاروانیاں جاری ہیں بلال اکبر آپ کا شکریہ